پورب سیم اکلیش یادب نے مئے پر عبارلی چائے کی چسکی جہاں سے پورب سیم اکلیش یادب نے رائی نیتی میں قدم رکھا تھا جس ہوتل پر چناؤ کے دوران اکلیش یادب لکڑی کے بنے تخت پر لیٹتے تھے اور کن نوج میں رائی نیتی کے لیے شنگنات کیا تھا آج بہاں پہنچے ای چاوپال کے کارکرم سے باپس آنے پر پورب سیم اکلیش یادب نے مونہ ہوتل پر رکھ کر چائے کی چسکی لی اکلیش یادب سماجبادی پارٹی کا گڑھ کہہ جانے والے جنپت کن نوج میں ای چاوپال کے کارکرم میں حصہ لینے کے لیے کن نوج آئے ہوئے تھے باپس لکھنو جاتے ہوئے تروا میں ایک آم ہوتل مونہ ہوتل پر ایک آئیک رکھ گئے اور مونہ ہوتل پر پورے پریبار کے ساتھ پہنچے اور بہاں پر چائے پی سانسا سیبک دینیش باتھم نے تروا چھتر کی سمسیاؤں سے پورب سیم اکلیش یادب کو ابگت کر آیا مونہ ہوتل ایک آم ہوتل ہے جہاں پر اکلیش یادب کا نوج کی رائی نیتی کے سمیں رکھ کر منترڑا کرتے تھے وہ یہاں صدیب ہمیشہ پیتا جی کے سمیں سے آنے رہے یہاں وہ صدیب چائے پیتا جی اور ماننی راشتر جی ماننی سانسا جی ڈپل مودیا جی اور جتنے بھی پریشت نیتا لوگ ہیں سارے لوگ یہاں بیٹھ کر چائے پی کر چائے ایک سوسکی لے کر سماجی باتی پارٹی کے یہ چھناؤں کا یہ آگاہ بھی تیاری میں لگ جاتے ہیں